اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دن قیامت والے دن نہ تمہارا مال تمہارے کام آئے گا نہ تمہاری اولاد تمہارے کام آئے گی اگر کوئی چیز کام آئے گی تو وہ قلب سلیم ہے وہ تمہارے دل کی حالت ہے تو جہاں پہ ہم اتنے زیادہ دینی علوم حاصل کرتے ہیں ہم لوگ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں ہم لوگ حدیث مبارکہ کو پڑھتے ہیں کچھ لوگ ایربیک لینگویج کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر بہت امپورٹنٹ ہیں لیکن سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان ان علوم کے ذریعے اپنے دل کی صفائی کر لے جو کہ میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے آج بہت بڑا معاملہ ہے اب ایشو یہ ہے کہ دل آخر ہے گیا یہ دل بڑا ہی یونیک آرگن ہے جو کہ ہنڈر تھاؤزن ٹائمز اڈے بیٹ کرتا ہے ٹو گیلنز پر منٹ بلڈ کو جو ہے پمپ کرتا ہے میننگ کہ ون ہنڈرین ٹوئنٹی گیلنز پر آور کے حساب سے بلڈ کو پمپ کرتا ہے اور کرتا چلا جاتا ہے یعنی نون سٹوپ وہ اپنے کام کو کرتا چلا جا رہا ہے اور آپ دیکھیں کہ یہ جو دل ہے یہ صرف اس کا یہ مقصد نہیں ہے قرآن مجید کی روح سے اگر دیکھا جائے تو اللہ سباندھر فرماتے ہیں لہم قلوب اللہ یفقہ ہونا بھیا کہ ان کے پاس دل تو ہے لیکن وہ ان سے سوچتے نہیں ہیں یعنی دل جو ہے اس کے اندر ایک اپنی قسم کی انٹیلیجنس بھی موجود ہے اگر آپ پچھلے کلچرز کا ٹرڈیشنز کا جائزہ لیں تو آپ دیکھیں گے کہ میٹفورکلی ہر کلچر کے اندر دل کوئی خاص اہمیت حاصل تھی مثلا لوگ کہتے تھے کہ جی میرا دل چورا لیا یا میرا دل ٹوٹ گیا یا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی بڑے سخت دل ہوتے ہیں کچھ لوگ کے بڑے نرم دل ہوتے ہیں تو یہ ساری چیزیں دل کے ساتھ اسوسیٹ کی گئے ہیں کیونکہ ہمارا دل جو ہے it is the center of our emotions and دل کی اپنی ایک type of intelligence ہے جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں دلوں کے امراض کے بارے میں ذکر کرتے ہیں کہ کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کے دل کے اندر بیماری لگ جاتی ہے اور یہ بیماری جو ہے یہ ہر قسم کی بیماری سے زیادہ خطرناک ہے یعنی ایک تو ہے دل کی فیزیکل بیماری جہاں پہ خدا نہ خواستہ کسی کے دل کو کوئی heart attack ہو گیا یا کوئی اور problem develop ہو گیا لیکن ہمارے علماء یہ بات بیان کرتے ہیں کہ اگر آپ کے دل کو کوئی روحانی مسئلہ لگ جائے یعنی اس کے اندر کچھ برائیاں ایسی آ جائیں اس پہ کچھ داغ ایسے لگ جائیں تو یہ زیادہ شدید مسئلہ ہے تو شاید دنیا میں تو وہ سکون سے لائک گزار لے لیکن آخرت میں اس کے لئے کچھ نہیں ہوگا تو ہمارے لئے بہت important یہ بات ہے کہ اپنے دل کے اندر سے سارے امراض کو صاف کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے جہاں پہ آپ نے فرمایا کہ تمہارے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے اگر وہ ٹھیک ہے تو پورا جسم ٹھیک ہے اور اگر وہ خراب ہے تو پورا جسم خراب ہے اور وہ گوشت کا ٹکڑا جو ہے وہ آپ کا دل ہے ایک اور روایت میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک نکتہ لگ جاتا ہے نکتہ سعودہ ایک کالا نکتہ لگ جاتا ہے اور پھر جب وہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو اس کا دل گناہوں سے بھر جاتا ہے اور وہ کالا ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی ان کے دلوں کے اوپر غلاف چل جاتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے پھر وہ گونگے بیندے اندے ہو جاتے ہیں اور کچھ سمجھ نہیں آتا ان کو تو ہمیں اس کیفیت سے بچنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی خیر اطاف فرمائے اور آخرت میں جنت الفردوس میں عالی مقام نصیف فرمائے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین